بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ سب دوست خرید سے ہوں گے سب دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک انرجیٹک ڈرینک کے رسپے لے کر حاضر ہوں فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکندر اور انار کا جوس چکندر کی خوبیوں اور خصوصیات جہاں پچی طرح واقف ہیں اور انار بھی کسی تعرف کا موتاج نہیں کیونکہ اس کو جنت کا پھل کا جاتا ہے فرینڈز اب ممبرتے ہیں اپنی رسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے امیقین کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے ایک ریڈ کلر کا پیارا سا انار لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے دو عدد میڈیوم سائز کے چکندر نمک آف ٹی سپون شگر آف کپ انار کے دانے نکالنے کے بعد اس کو میں نے جوسر میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ انار کی خوبیوں اور خصوصیات میں سب سے پہلے اس کے اندر فولاد، کیلشیم، شکر، فاسفورس اور بہت سے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو فرینڈز اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں چکندر چکندر بھی اپنی خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کالا نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں دو گلاس پانی دو گلاس پانی شامل کرنے کے بعد تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے تین سے چار میٹ تک گرینڈ کر دیں گے تاکہ تمام اجزاء اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جائیں اب میں شامل کرتا ہوں شگر آف کپ اور مزید دو سے تین میٹ کے لیے گرینڈ کر دوں گا تاکہ تمام اجزاء اچھے طریقے سے مکس اور حل ہو جائیں تو فرینڈز تین منٹ گزر چکے ہیں اور جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو چھاننی کی مدد سے چھان لوں گا آپ کوئی بھی پونی یا چھاننی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر چہے والی چھاننی ہے یہ یوز کر رہا ہوں تو فرینڈز دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بہت ہی پیاری لک اور خوشبوی بھی آ رہی ہے تو اب ہم پڑھتے اپنی فینل لک کی طرف تو فرینڈز دیکھیں میرے اللہ کی شان جس نے ہمیں بے پناہ خوبیوں تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیے ہوگی اور اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا میں لیں گے نیکسٹ انشار ایک سے اور ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان